شہزادہ غوث آزم سجادہ نشین پارگاہ حضرت عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف شیخ سید پیر حاشم الدین خادری الگیلانی اپنے دو روزہ ہیدرباد دورے کے دوسرے دن بروز ہفتہ سولہ نومبر بعد نماز عشان خلی خطبشاہ سٹیڈیم میں منخد ہو رہی عظیم الشان غوث الورا کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے خطاب فرمائیں گے اس کانفرنس میں ہیدرباد کے معروف علماء مشایخین بھی سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے جبکہ مولانا سید شاہ صدیق حسینی خادری سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا سید محمد خبول بادشاہ خادری شدداری موتمت صدر مجلس علماء دکن وجانشین حضرت کامل شدداری رحمت اللہ علیہ مولانا سید شاہ قاظم پاشا خادری الموسوی الجیلانی سجادہ نشین خانخے خادریہ موسویہ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا سید محمود بادشاہ خادری زرین کلان جانشین حضرت سلطان الوازین رحمت اللہ علیہ مولانا سید حسن ابراہیم حسینی خادری سجاد پاشا سجادہ نشین خادری چمن مولانا آغا شاہ محمد خاسم ابو الاولائی سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ مولانا سید شاہ زہیر الدین علی صوفی خادری سجادہ نشین بارگاہ حضرت صوفی آزم رحمت اللہ علیہ بطور مہمان خصوصی اس کانفرنس میں شریک رہیں گے موتمت کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن سمری یا خودپورا سید احمد پاشا خادری خیر مخدمی کلمات پیش کریں گے خیرت کلام پاک سے اس کانفرنس کا آغاز عمل میں لائے جائے گا اس کے ساتھ ہی حدیع نات و منخبت کے نظرانے بھی پیش کیے جائیں گے وہیں سیدی کے خطاب کو عوام کی سہولت کے لیے اردو میں ترجمہ کیا جائے گا جبکہ صلات و سلام کے ساتھ کانفرنس کا اختتام عمل میں آئے گا اس کانفرنس کے لیے تمام تیاریاں پروگرام کنوینر محمد زفر خادری پاشا سید خادر مہیدین خادری عرف جنید پاشا سید سیف اللہ حسینی باخری سیف پاشا سجاد محمد خان اور دیگر کی نگرانی میں انجان دی گئی ہیں جبکہ غسلورہ اورگنائزیشن ہیدرباد کے تعون سے اس کانفرنس کا احتمام کیا جا رہا ہے اور طلب ہے کہ اس کانفرنس میں خواتین کے لیے علاہدہ خصوصی پردے کا انتظام کیا گیا ہے نیک خواہشات کے ساتھ نصیب اتحاد گروپ اریال اسٹیٹ کمپنی پیرڈائز پیک بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز اے آر ایس کے بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز یابا بردرز ایونٹس اور بی این آر ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذمہ داران کی جانب سے امت مسلمہ سے کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ہے موسیقی